نمسکار دوستوں یہ میں آپ کے ساتھ تصویر سازہ کر رہا ہوں جازوہ کے داتا جوہر سنگھ بھومیا جی کے اس مندر پرانگنڈ سے اور آج یہاں پر آرل پی نیتا امیدارام بینیوال دارا یہاں پر اس مندر پرانگنڈ میں ایک وشال بھجن سندیا کا آئیوجند رکھا گیا ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر یہاں پر سماست سیترواسی آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کی یہ گو آیا ہے خانٹی ہے آپ بھی خانٹی ہے کہیں کانو چاہو دور آیا ہے خانٹی ہے ہونکہ جاڑے پہشیا ہو کہیں کانو چاہو بوٹ آرو پی دیونے آرو آیا ہونکہ جانا آ راہ ماندر جانا آیا ہے مندر بھی جانا آ اور بوٹو روی دیکھنا ہو آئی بات ہے کہیں لگے ہم کے باہتو بودہ بزرگ آپ کے اپنے امبرگو پر تزوربو ہے کئی چناؤں دیکیا ہے کئی پارٹیوں دیکھیں ہے کہیں لگے ہمیں ضرور لگے یہ ہے جنرات آیا ہے ہاں بھائی کو تکڑو ہی لگے اچھا لیکن آرلپی ہاتھ ایک بات گھنک کے ہوئے کہ چھوڑا پالٹی ہے بودھ یہ بہت کم ہے تھوڑی بودھ یہ بیڑا ہے یہ بس اچھا اچھا آپ ادھر آجے کیا نام ہے آپ کا بگا رام جی آپ کہاں سے آئیں خرنٹیا سے آپ بھی خرنٹیا سے بلکل کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھومیہ جی کی پرنگن میں آئے آپ ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں صاحب جو لوگ ادھر سبھی آئے ہیں اس حساب سے آرلپی کوئی بوٹ دے اور امیدہ رام کو بیجیے بنا ہوئے اور جو امیدہ رام جی ہے وہ کام کے لیے بہت اچھا آدمی ہے اس لیے ہم ساتھ ہے ہی ہے کہ ہم پہلے کانگریس میں تھے صاحب کئی سالوں سے ہم کانگریس میں تھے ہم 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 کوئی کام کیا وجہ رہی کانگریس سوڑنے کی کوئی کام تھا ہمارا نہیں ہونے کے بجی سے ہم کانگریس کھل کے بتائیے کس نے کام نہیں کیا کھل کے بتائی آج آپ کو موقع موقع ملا ہے پلیٹ فورم ملا ہے کھل کے بولی ہے اس میں تو یہ ہوا ہے کہ تین سال پہلے ہمارے دو اینٹ پمزاری کیے تھے انہوں میں تین سال پہلے جو ایک ہے میرے خود کے ہی کھیت میں بھگارام کے کھیت میں اور ہمارا یہ پندرہ بیس گھر ہے وہاں پہ میگوڑ ہو گئے اور پندرہ بیس گھر ہے کھیتوں نے بھی لوکا اس میں اینٹ پمزاری کیا کھیتوں نے بھی لوکا اور ہمارا تین سال میں اینٹ پمزار نہیں ہوا پہلے ہم نے بہت اس کو فاؤن کیا کن کو فاؤن کیا وہ ریسی کو ویدائک صاحب کو فاؤن کیا اور اس کے آگے کاری کرتا رہا ہے ان کو بھی بولا لیکن کوئی ہمارا سنا نہیں اس لئے ہم نے من بنا دیا آپ کی بار ہم پورے پور بوٹ آر ایل پی کوئی دیں گے بس اچھا ملکہ کیا لگتا ہے اس بار کیا ماحول چل رہا ہے اور بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ آئے گا یا مدر ہم پار ہو جائے گا جیتے گا لیکن وہ تو آپ کی نیجی لڑائی تھی لیکن اگر وکاس کی بات کریں آورال بائی تو میں تو ہری چودری کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا وکاس ہوا ہے کیا مانتے ہیں آپ نہیں ہوا ہوا کسی کے ہوا ہے تو لیکن ہمارا دو اینڈ پر میں نہیں ہوا تو کہاں کام ہوا ہے اچھا ہوا ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کیسے بن سکتا ہے میں یہ مانتا ہوں ساں بلکل میں آپ آئیے سر کیا نام آپ کا مگرام چودری اچھا مگرام جی کہاں سے آپ بھائی تو اندر سالی سے بھائی تو سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ جس طرح کا آج یہ زن سہلاب ممبڑا ہے یہ دھارمیک سبا کے اندر کہیں نہ کہیں راج نیتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ امید رام جی ایک سقسم اور ملہ بہت ہرڈور کر آدمی ملنچار آدمی ہے اور واسطہ میں کام کرنے والے گریب کے ساتھ کے سب کے ساتھ میں ملہ بچوں سے لگا کر وزرکوں کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور واسطہ میں یوگ یہ ہے دوسری بات ہے ایجوکیسن کے سمن میں جتنا ان کا ملہ ب سے ہوگے ہر اسکولوں میں قائمی کے ڈونیسن دینا بچوں کے پڑھائی کے بارے میں جان لینا تو اس سب سے بڑی جو ہے ملہ اگیانتہ قدور کرنا اس میں ان کا جو بھاگیداریے بھگوان کرے یہ ملہ بس پرکار کے پرس جیتے ہیں تو میں دھرام جی جو انڈیٹ پرچنٹ جیتیں گے یہ میرا پورا وشوا سے ٹھیک ہے میں ایجوکیسن میں تھا اب ڈیٹائرمنٹ ہوں اور مجھے ملہ بے شکسہ کے سیطر میں جن کا ان کا جو کارے دے ہیں وہ کارے واسطہ مسارہ نہیں ہے یا کتے بھی ایمیلے رہے ایمپی رہے انہوں نے ایسا کام نہیں کروایا جتنا انہوں نے بینا ایمیلے ایمپی بنے ہوئے کرایا تو ایمیلے ایمپی بننے کے بعد میں پتا نہیں بھگوان کرے یہ سوریہ کے سمان سمکے گے اور بڑی کام کروائیں گے آپ نے شکسہ کا ذکر کیا شکسہ کی بات آئی ہری چودری بھی اکثر اپنے بھاسنوں کا اندر کہتے ہیں کہ سب کچھ نہیں کرنے کا ہے جو بھی ہے جو بھی ہے جھوٹ کا اگر پٹا رہا سی ہے تو ہری جی کے پاس ہے اچھا ٹھیک نکانگری سوالوں کے پاس جھوٹ کا پٹا رہا باقی کچھ نہیں ہے روڑوں کا دیکھو کام کئی کئی بھی دیکھو ایجوکیسن کے سمجھ میں تو اس کو روڑ ہے ان کا کہنا ہے بائی تو گندر بارہ سو چو سٹھ کلومیٹر سڑکے بنی سر بھائی تو میں آپ کئی بھی جا کے دیکھو یہ اکدرہ کی ضرورت بھی روڑ دو مہینے پہلے روڑ بنی ہے یہ بھی نہ سوان ہوگی تو اس سے پہلے والے روڑوں کے بارے میں تو کوئی بات یہ جتا بول لے سب جھوٹ بول لے کوئی کئی روڑ بنی ہے یہ سب بابے بودے بارے سب جانتے ہیں کئی بھی روڑے نہیں ہے نہ کوئی کام ہے اور میں تو یہ ایک سا کرتا ہوں گے ایسا سجگ ایسا ہونا اوپرکا جی کہاں سے آپ کانوٹ سے کانوٹ سے بہت بڑی ہے جس طرح سے آج یہ اتنا جن سلام اوپڑا ہے دھارمیک سبح کے اندر کہیں نہ کہیں راجنیتی بھی راجنیتی کی بھاونائیں بھی لوگوں کی باہر نکل رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ جن سلام یہاں پہ داتا جوار سنگھ جی کی جاگرین میں پدا رہا ہے اور باقی ہر لوگ کی ایک مان سکتا ہوتی ہے کہ ان کا کسی ایک کے پرتی شمرپن ہوتا ہے لوگوں کا شمرپن ہے لوگوں کی دل میں ہے ابھی تک آثار شہیتہ لگی نہیں آثار شہیتہ کے بعد تو بہت سارے لوگ کھل کے بھی باہر آئیں گے لیکن فیلال میں یہ آپ کو حجوم دکھ رہا ہے کیا یہ ٹریلر ہے ہم مان سکتے ہیں سے نہیں یہ آپ اس کو ابھی ٹریلر نہیں کہہ سکتے ہیں پکچر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ایک مجبوط پانچ سال کا سنگرس ہے اور ابھی اس کی شروعات ہو یہ ماتر یہ شروعات ہی کہہ سکتے ہیں اس کو باقی ٹریلر اور پکچریں بھی ہوگی سب ہوگی اس کے لیے سمیہ ہے اپنے پاس یہ پانچ سال کی جو مجبوط پکڑ ہے فیلڈ کے اندر میں آم جن کا کام کیا ہے ویپکس میں رہتے ہوئے لوگوں کے کام کی ہے بجری جیسا مدہ امیدار آم جی نے اٹھایا تھا اور پنچان دن بالوترہ کی درتی پر دھڑنا دیا تھا جسے آم جن کو رہت ہونی چاہیے تھے لیکن یہ نکمی شرکار اور یہاں کے مانن یہ پورو منتری جی کی شہ سے بجری کی درہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی تو اس کا جباب جنتہ آنے والے چناؤں میں جرور دے گی چلے آپ کافی educated لگتے ہیں رلپ اس بار چناؤں میں پورن مطلب تیاری کے ساتھ آنے والی ہے مدے کیا ہے پر مقتصر رلپ کے مدے کیا رہیں گے رلپ کے سب سے پہلا مدہ یہ رہے گا کہ شخصہ کے اوپر یہاں پہ جوڑ دیا جائے گا مانن یہ شریمان امیدارام جی شخصہ سے جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے شخصہ کی مہتی سمجھی ہے اور یہ خود ایک کٹین پرشتیتیوں میں شخصہ ارجید کری ہے انہوں نے تو یہ اس مہتی کو سمجھ رہے ہیں اور جہاں بھی جا رہے ہیں شخصہ پہ فوکس کر رہے ہیں یہ دی ہمارا یودھ پڑھا لکھا ہوگا اور عام جن یہ دی پڑھا لکھا ہوگا تو سمبھوت ہے سارے کام خود کر لے گا اور اس کے بعد دوسری ہماری پرات مکتا رہے گی یہ جو ابھی انہوں نے جو شڑکوں کے نام پہ جو موڑیاں باندھ رہے ہیں اپاوڑا لے کے شروع کر رہے ہیں تو یہ شڑکیں یہ کیول آپچارک تھا پوری کرتے ہیں ان سے ہوگا کچھ نہیں کرتے تو یہ ستر پی چتر سال میں کر دیتے تو آپ دیکھنا آنے والے پانچ سال بعد میں یا وکانس کی گنگا بھائے گی شڑکیں ہوگی گھرگر پائپ لینڈ ہوگی اب میں آپ کو بتا دوں یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹھ سو ٹو بیل کروائے ہیں بائیتو بیدان سبہ شہتر میں ڈیٹھ سو ٹو بیل میں سے کسی ایک ٹو بیل میں بھی میٹھا پانی نہیں آیا ان کو پتا ہے کہ وہاں کھارا پانی نکلے گا پھر بھی یہ چار سو پانسو فٹ کروائے ہیں یادی کوئی کہتا ہے کہ اپنے کو اس کو سات سو آٹ سو کر کے دیکھو تب یہ جنتا کو بولتے ہیں کہ نئی اس میں تو کھارا ہی پانی ہے کیا کروگے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کھارا پانی ہے تو آپ ڈیٹھ سو ٹو بیل کیوں کروائے ہو اب انہوں نے ڈیٹھ سو ٹو بیل کروایا ہے ایک ٹو بیل کے اندر 35 سے 40 لاکھ کا یہ بجٹ اٹھاتے ہیں سرکار سے ڈیٹھ سو ٹو بیل کا 60 کروڑ روپے کا بجٹ ہوتا ہے اب 60 کروڑ میں سے یہ خرچہ کریں گے 5 کروڑ ماتر دکھاؤٹی کے لیے 55 کروڑ روپے یہ برشتہ سار نکم میں لوگ کھا جائیں گے مل کے یدی ان کو لوگوں کو پانی پلانا ہوتا تو یہ پائپ لائن ڈالتے ہیں ناچنا سے اور یہاں تک اپنے پائپ لائن آتی بائی تو گڑا پاٹو دی تینوں شیطروں کے اندر پانی ہی پانی ہو جاتا لیکن ان کو پانی نہیں پلانا ان کو بشتہ چار کرنا ہے اور انہوں نے یہ فارملٹی کر دی ٹو بیل کے نام پہ پیسے لے لیے سرکار سے آپ ان کی انکوائری بٹھاؤ اس میں جانچ کراؤ انہوں نے کتا گھوٹا لکھیا یہ ان کو پتا ہے جمین میں کھارا پانی دیسا دندہ کیوں کر رہے ان کو وہاں سے پائپ لائن ڈالنے چاہیے آپ نے پہلے مولی پاوڑے کا ذکر کیا تو آپ کو بتا دوں حرید چودری نے اس بارے میں بھی ذکر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے پتا جی اور میرے پریوار میں کوئی ایم پی ایم ایم ایل ای نہیں تھا مجھے پاوڑا تکاری اٹھانے میں کوئی ہیچک نہیں ہے کوئی سرم نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اس پہ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا پہلے جنتہ بولی بولی تھی اب لوگ سمجھ دار ہے یہ پاوڑا آپ اٹھا رہے ہو سب کو پتا ہے کہ یہ کیسا پاوڑا اسی پاوڑے کا گھڑا کھوڑ کی آم جنتہ کو آپ اندر ڈال دو گے تو آپ یہ بروسے میں نکال دو دیماغ سے اس بار جنتہ سمجھ چکی ہے اور یہ پاوڑے اور مولی والا ناٹک تو چلے گا نہیں منتری جی سے میری تو یہ کیسے لائے کہ وہ اس کی بجائے کچھ اور اچھا کام کرے آم جنت کے حیط میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں پانچ سال انہوں نے پورو منتری بھی رہے ہیں دھائی تین سال تو ان کو لوگوں کے کام کرنے چاہیے یہ ناٹک باجی یا دکھاؤٹی پن نہیں کرنا چاہیے بہت بہت دھنیواد بھائی صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے تو دوستوں یہ یہاں پہ تمام داتا جوار سنگھ بھومیا جی کے مندیر پرانگن میں پدارے ہوئے سبھی لوگ تھے اور انہوں نے اپنی اپنی رائے اپنی اپنی پرتکریا ہمارے پلیٹ فورم کے مادیم سے رکھی آپ کی ان کی رائے پرتکریا کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمسکار